بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلات و سلام علیہ وسلم و علیہ وسلم اللہ و علیہ وسلم درود پاک کے فضائل و برقات حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو درود پاک کی برقاتے دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک رات تحجد کے لئے اٹھا تحجد کے بعد بیٹھ کر دروش شریف پہنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں مجھے دوبارہ نیند آگئی اونگ آگئی میری آنپ نجد دی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو پکڑے گھسیٹے لے جا رہے ہیں جس کے گلے میں توک ہے یعنی پرشتے ایک شخص کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں سندر تا لباس جو کہ تخنوں تک پہنا ہوا ہے اور وہ بڑے جسم والا بڑے سر والا آدمی تھا اس کا چہرہ سیاہ ناک بڑی اور مو پر چیچک کے دعاق تھے میں نے ان گھسیٹنے والوں سے کہا میں تمہیں اللہ زوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ ابو جہل ہے تو میں نے اس سے کہا اے خدا کہ دشمن تیری یہی سزا ہے اور یہ سزا اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے پھر میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف کرنا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آتا ہوا پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جس کو پہچانتا نہیں اچانک ایک جاننے والا دوست ملا جو ہاتھی اور نیک بزرگ ہیں میں نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کو جا رہا ہوں میں بھی اس کے ساتھ چرپڑا ایک گھڑی گزری تھی کہ ہم مجھد نباوی شریف میں پہنچ جائیں تو ساتھ نے فرمایا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھد مبارک میں نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھد ہے لیکن مجھد والے آقا کہاں ہیں اس نے کہا سرہ صبر کرو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو شاہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ایک اور کامل دوسرک بھی تھے جن کا چہرہ انوار میں نور تھا یعنی خوب نور تن کا چہرہ روشن تھا یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور سلام ارز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ وسلم کو بھی سلام کرو یہ ارز کیا یعنی کہ جب بجرد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم تھے تب میں نے ان کی خدمت بابرکت میں سلام ارز کیا اور دونوں سرکاروں سے دعا کی درخواست کی تو دونوں نے میرے لئے دعا فرمائی نیت میں نے دونوں کی حضور ارز کی کہ آپ دونوں میرے زامن ہو جائیں تو آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لئے اس بات کا زامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا میں نے ارز کی مجھے کوئی نصیحت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا کرے یہ سن کر فرمایا مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو یعنی یہ تعلیم ہمارے آقا ہمیں دے رہے ہیں کہ ہمیں ان پر خوبھی کسرت سے درود و سلام پڑھنا چاہئے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا آپ میرا درود پاک سنتے ہیں فرمایا ہاں میں تیرا درود پاک سنتا ہوں تیری مجلس میں ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں پھر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے زامن ہو جائیں تو فرمایا تو میری زمانت میں ہیں میں نے انتجا کی حضور میرے متوصلین کی بھی زامن ہو جائیں تو فرمایا میں ان کا بھی زامن ہوں میں نے مزید ارز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے متوصلین میں صرف پناہ بھی ہے فرمایا وہ نیکوکاروں سے ہے پھر اپنے شیخ کے مطالق میں نے ارز کیا تو فرمایا وہ اولیاء اللہ میں سے ہے پھر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کے زامن ہو جائیں جو میری اس کتاب کو پڑھے جو میں نے درود پاک کے مطالق لکھی ہے فرمایا اس کتاب کے پڑھنے والے کو اور جو اس مندرجہ زیل درود پاک پڑھے جو میں سب کا زامن ہو اور تجھ پر لازم ہے کہ تو درود پاک کو کسرت سے پڑھے اور تیرے لیے ہر وہ نعمت ہے جو تُو نے سوال کیا اور میں بیدار ہو گیا میں اللہ تعالیٰ سے معمید ربتا ہوں کہ وہ مجھے درود پاک کی کسرت کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں محروم نہ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مشرف نصیب فرمائے سعادت اُدھارین اللہ حضرت درود پاک پہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نصیب فرما رہے ہیں کہ مجھے پر کسرت سے درود پڑھو تو یہ ہر مومن پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھیں اور پھر ہم اس کی خوبی برکتیں مل ہمارے آقا بڑے شفیق اور مہربان ہیں ہمارے آقا جانتے ہیں کہ میری امت بنیدار ہے لیکن جب یہ درود پاک پڑھے گی اسے گناہ بڑھ جائیں گے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گے اس سے درجات بلند ہو جائیں گے اللہ رحمت کی نگاہ پرمائے گا اللہ بخش دے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی انتہا محبت کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کریں خوب درود و سلام پڑھیں درود و سلام کو پھیلائیں درود و سلام کی دعوت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے درود و سلام پڑھتے چلے جائیں اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمائے ہم پر رحمت کی نگاہ پرمائے ہمارے کام آسان فرمائے درود پاک پڑھنے کے لئے ہمیں چلے اور ہمیں وہ وہ درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے وہ وہ انعامات عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے بھی درود پاک پڑھنے کی طرف آتے ہیں اللہ علیہ وسلم سب پر خاص رحمت نگاہ پرمائے خاص کرم فرمائے آمین بجاہی نبیر آمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم